اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے آنگے دوستو آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے جس ٹوپک پر ہم آج ویڈیو بنانے والے ہیں وہ دوستو ایک بہت ہی پرانے حکیموں کا پرانے لوگوں کا سمدار لوگوں کا ٹوٹکا ہے دوستو ایک ایسا پائدہ ٹوٹکا ہے جس کو یوز کرنے سے آپ کی تمام پروبلمز ختم ہو جائیں گی دوستو یہ ٹوٹکا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کے بالوں سے ریلیٹیڈ ہے یعنی آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹوپک بالوں سے ریلیٹیڈ ہے کہ آپ لوگوں کو گھر بیٹھے ہوئے اپنے بالوں کو گری بالوں کو بلیک کیسے کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کا کم عمری میں یہ پروبلم ہوتا ہے کہ ان کے بال بہت تیزی سے وائٹ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ گری ہو جاتے ہیں تو اس پروبلم سے چھٹکارہ پانے کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے یہ ریمیڈی لے کے ہوں یہ ریمیڈی آپ لوگ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کسی بزرگ سے پوچھ سکتے ہیں یہ بہت ہی کمال کا عزمائیہ ہوا ٹوٹک ہے بہت ہی کمال کا ٹوٹک ہے جو کہ بہت سے لوگ عزمائی چکے ہیں تو یہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں تو اس ٹوٹکے پر عمل کیجئے گا اور آپ لوگوں نے کسی بھی حصے کو ویڈیو کے کسی بھی حصے کو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور کئی سے بھی سکپ نہ کیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری دوستو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے ہم لوگوں نے لینا ہے لیمن وارٹر لیمو کا پانی دوسرے نمبر پر ہمیں یہاں پر چاہیے ہے آملہ اس کو پیسا ہوا بھی ہے میں آپ کو پیسا ہوا بھی دکھاتا ہوں یہ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس موجود ہے سکا کائی یہ آپ کو کسی بھی جگہ سے بہت آسانی مل سکتا ہے آئیے چلتے ہیں آج کی ریمیڈی بنا لیتے ہیں سب سے پہلے یہ جو میں نے لیمو کا پانی نکالا تھا اب اس کے اندر میں ایک چیز آئیڈ کرنے والا ہوں تقریباً دوستر تین سے چار چمچ میں نے لیمو پانی کے لیے ہیں اب اس کے بیٹ میں دو چمچ جو ہوں گے وہ آملہ پاودر کے ڈالوں گا میں یہ میں نے پہلے پیس لیا تھا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیس کر اس حالت میں آ جاتا ہے دھائی سے دو چمچ آپ لوگ اس میں آئیڈ کریں اور اس کو اچھے سے آپ لوگ مکس کر لیجئے اس کو مکس کر کے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے مکس کر لیجئے یہ آپ لوگ دیکھیں یہ ریت نمائک پیس بن چکا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تقریباً سے تقریباً اس کو آپ لوگ ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اپنے پورے سر پر اچھے طریقے سے پلائے کر لینا ہے اس کو اپنے پورے بالے میں لگائیے جہاں جہاں پر آپ لوگ کے بال وائٹ ہیں گری ہیں وہاں وہاں پر اچھے طریقے سے اس کو آپ لوگ نے لگا لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے لگا کر آپ لوگ چھوڑ دیجئے تقریباً دوستو دو سے تین گھنٹے بعد آپ لوگ لگانے کے اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے واش کر لیجئے ویداؤڈ شیمپو شیمپو کا استعمال آپ لوگ نے اس عمل میں نہیں کرنا بلکل بھی نہیں شیمپو آپ لوگ نے یوز کرنا اور سب سے بہترین چیز جو آپ لوگ نے اپنی ڈائٹ کا اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے آپ لوگ نے بہترین گزاہ کھانی ہے آپ لوگ نے اچھی ڈائٹ لینی ہے جسے وائٹ بال آپ کے آئیں گے ہی نہیں مربع وغیرہ آپ لوگ استعمال کرنے شروع کر دیجئے کسی بھی پنسار کے دکان سے آپ لوگ کو بہترین مختلف قسم کے مربع وغیرہ مل جائیں گے آپ لوگ نے کوئی بھی مربع لے لینا ہے آپ لوگ نے اس کو استعمال کرنا ہے ایک اور چیز میں نے آپ کو شروع میں ویڈیو کے دکھائی تھی ایک اور چیز میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں دکھائی تھی وہ ہے سکہ کئی سکہ کئی اور آملے کا کیا خاص ملاب ہوتا ہے یہ آپ لوگ جان سکتے ہیں آپ لوگ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں سکہ کئی اور آملے کا جو ملاب ہوتا ہے اس سے آپ لوگ کے بالوں کو کتنا بے حد فائدہ ہوتا ہے آپ لوگ آملہ اور سکہ کئی ہے ایک ایک مٹھی بھر لے لیں اور اس کے بعد آپ لوگ ایک دیکچی لے لیں جس میں آپ لوگ دو جگ پانی کے بھر کے اس میں ڈالیں اور مٹھی مٹھی بھر کے یہ آپ لوگ اس میں پٹ کر دیں اور اس کو ساری راتحل کی آن پر آپ لوگ اس کو پکنے دیجئے دھام کر آپ لوگ کسی بھی چیز سے اس برطن کو رکھ دیجئے گا ساری رات یہ پکتا رہے گا صبح جب آپ لوگ اٹھیں گے تو آپ لوگ نے اس کا پانی علیدہ کر لینا ہے اور جو بچا ہوا مٹیریل ہوگا اس کو آپ لوگ نے پھینک دینا ہے اب وہ جو پانی نکلے گا اس سے آپ لوگ نے دوستو ہر روز اپنے بالوں کو واش کرنا ہے وہ پانی آپ لوگ جیسے ہی اپنے بالوں میں لگائیں گے تو وہ شیمپو کی طرح آج جھاگ بن جائے گی اس کو اچھے طریقے سے اپنے بالوں میں مساج کی جئے اور کچھ دیر کے لیے اپنے بالوں کو چھوڑ دیجئے آنکھوں کا خاص خیال رکھے گا تاکہ یہ آپ کے آنکھوں میں لگے نہ آنکھوں کو بند کر لیجئے آپ لوگوں نے کرنا کیا آپ لوگ ایک ماں کے لیے اس کو اپنے بالوں میں یوز کریں پھر انشاءاللہ دوستو اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ لوگوں کے بال کبھی بھی نہیں گریں گے اور ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ آپ لوگوں کے بال کالے سیاہ ہو جائیں گے یہ تھی دوستو آج کے ہماری ریمیڈیز امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی اگر دوستو آپ کو آج کے ہماری ویڈیو اچھی لگی اور حیلپ فل آپ لوگ کے لیے ثابت ہوئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا نیکس ویڈیو تاکہ لئے دوستو اللہ حافظ